اللہ الرحمن الرحیم جناوت کی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے کیا وہ چیز نجس ہو جائے گی یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ سوال کرتے ہیں اور ہم نے سمجھا کہ بہتر ہے ایک ویڈیو بنا دی جائے دیکھیں جب انسان پر غسل جناوت واجب ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو بھی غسل جناوت واجب ہو جائے گا یا کسی پانی پہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں لگائے گا تو وہ پانی نجس ہو جائے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ غسل جناوت یہ باطنی نجاست ہے ایک ہے ظاہری جو منی وغیرہ جس جگہ پر لگ جاتی ہے وہ تو نجاست ہو جاتی ہے لیکن انسان کی باڑی پر کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ نجاست نہیں لگی ہوئی تو اب یہ ہاتھ آپ کسی کو لگائیں گے تو ہاتھ نجس نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ آپ پانی میں بھی آدھ لگا لیں یا آپ کسی دوست کو سلام کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اس کو نجاست نہیں لگ جاتی ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان غسل کے حالت میں غسل جناوت تو اسے فوراں غسل جو ہے وہ کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ نجاست باطنی اس قدر انسان کی شخصیت پر اثر کرتی ہے کہ یہ جو وغیرہ یعنی یہ سمیلے کہ جو جنات ہیں یا اس کے سکمیشہ یادین ہیں یہ انسان پر اس حالت میں اس کنڈیشن میں جب وہ نجس ہوتا ہے تو یہ زیادہ اثر کرتی ہے اس لیے رات کو بھی حکم ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اسے غسل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی غسل کرے اور تحارت کی آلت میں جو ہے وہ سوئے اور اگر انسان رات کو غسل نہیں کر سکتا تو یہ ہے کہ وہ بہتر ہے کہ وہ تیمم کر کے سو جائے اس لیے کہ یہ روح پاک و پکیزہ ہے اور اس پاک و پکیزہ روح پر غسل جنابت کا بڑا اثر ہوتا ہے